ایک گرم چمک ڈالتا ہے ایک چھوٹے سے قصبے میں الکس نام کا ایک شرمیلہ لڑکا رہتا تھا وہ ایک نیا تعلیمی سال شروع کر رہا تھا فکر مند اور تنہا محسوس کر رہا تھا ایک چانس انکاؤنٹر تعلیب علموں سے بھرا ہوا سکول کا سہن الکس ایک بینچ پر اکیلا بیٹھا ہے مایوس نظر آ رہا ہے ایک چھوٹی متجسس بلی اس کے قریب آتی ہے ایک دن ایک ریشمی سرمئی کوٹ والی ایک دوستانہ بلی جس کا نام وسکرز تھا الیکس کی زندگی میں ٹہلتا رہا سرگوشیاں اس کے قریب آئیں اور تسلی دیتے ہوئے صاف کےیا آرام کی تلاش تصویر الکس اور سرگوشیاں ایک درخت کے نیچے ایک ساتھ بیٹھے ایک پر سکون لمحہ بانٹ رہے ہیں بلی اپنا سر الیکس کی گود میں ٹھکا دیتی ہے جیسے جیسے دن گزرتے گئے الکس اور وسکرز لازم اور ملزوم ہو گئے سرگوشیاں اس کے سکون اور صحبت کا ذریعہ تھیں اور تنہائی ختم ہونے لگی ایک غیر متوقع رکاوٹ الکس اور سرگوشیاں ایک ساتھ چل رہے ہیں ان کے سائے ڈوبتے سورج کی وجہ سے لمبے ہو رہے ہیں الکس کے ہاتھ میں اسکول کے پرنسپل کا نوٹس تاہم ایک دن اسکول کے پرنسپل نے اعلان کیا کہ اسکول کے احاتے میں پالتو جانوروں کی اجازت نہیں ہے الکس دل شکستہ اور تباہ ہو گیا تھا ایک مشکل انتخاب تصویر الکس اسکول کے دروازے کے باہر مدزاد کھڑا ہے سرگوشیوں نے اسے عداس سمجھدار نظروں سے دیکھا الکس کو ایک دل دہلا دینے والے فیصلے کا سامنا کرنا پڑا وہ یا تو قواد پر عمل کر سکتا ہے یا اپنے پیارے دوست وسکرز کو رکھ سکتا ہے اس نے سرگوشیوں کو جانے دینے کا فیصلہ کیا سرگوشیوں کا نیا گھر تصویر الکس دور سے دیکھ رہا ہے جبکہ وسکرز کو آس پاس رہنے والے ایک مہربان خاندان نے گود لیا ہے سرگوشیاں ایک تسلی بخش شکل دیتی ہیں سرگوشیوں کو ایک پیار کرنے والے خاندان کے ساتھ ایک نیا گھر ملا الکس نے اپنے عزیز دوست کے لیے دکھ اور خوشی دونوں محسوس کیے